نمشکر دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم اس وشم بات کریں گے کہ آتما ہتیا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور بہت ایسے لوگ جو آتما ہتیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں اس کی گمبیرتہ کو سمجھ سکیں اور اس ڈیسیزن کو بدل سکیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا حساس ہوگا کہ اگر آپ آتما ہتیا کرنے کی سوچ رہے ہو تو یہ بہت بڑا اور غلط قدم ہے جس کو اٹھانے کے بعد صرف پشتانے کے لئے آپ خود اکیلے ہوگے دوستو آتما ہتیا انسان کب کرتا ہے انسان کوئی بھی انسان آتما ہتیا جب کرتا ہے جب وہ اس زندگی سے ہار چکا ہوتا ہے اس کے جیون میں اس طریقے سے پریشانیاں اگر کر جاتی ہیں کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ جیون میں بہت اکیلہ ہو گیا ہے یا اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے اور بہت دفعہ لوگ کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لئے اس سے نکلنے کے لئے کسی بھی چیز کے ریپرکرشنوں سے بچنے کے لئے آتما ہتیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس سیچویشن سے نکلنے کا اگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو صرف یہ ایک ہی ماتر راستہ بچائے جس سے ہم اس ساری پریشانی سے ایک جھٹکے میں آزاد ہو جائیں گے اور یہ سوچ بہت غلط ہے اب اگر ہم لیکھے میں لوگ کا پرکرن لوگ کی سوچ بھی دیکھیں تو لوگوں نے ایسی چیزوں کو اتنی محتوطہ دے دی اپنی زندگی میں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے چھوٹی چھوٹے پلوں کی بھاوناتماک اس میں آکے بھاوک ہو کے وہ ایسے گمبیر قدم اٹھا لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی اب کوئی بھی انسان جو پیپر میں فیل ہونے کی وجہ سے آدمہتیا کر رہا ہے صاف بات ہے یہ بے فکوفی بھرا قدم ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے تو پاس ہو سکتا ہے دوبارہ دوبارہ اس کلاس میں جا سکتا ہے دوبارہ اس کو کر کے اگلے سال میں پاس ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی انسان عشق میں آدمہتیا کرتا ہے ایک طرفہ پیار ہے یا پیار بھی ہے سامنے والی نے ٹکرا دیا ہے سامنے والی نے ٹکرا دیا اور پھر موت کو گلے لگا رہا ہے تو وہ بھی بے فکوفی بھرا قدم ہے کیونکہ وہ ایک انسان اکیلہ انسان نے اس پوری دنیا میں وہ چاہے تو اسے اور بھی اچھا پارٹنر مل سکتا ہے جو اسے اور بھی زیادہ پیار دے اگر وہ صحیح معنی میں اس زد کو چھوڑے اس کے علاوہ لوگ کرزے کے اس میں دب کی آدمہتیا کر لیتے ہیں کرزہ اتنا زیادہ ہے یا پھر کوئی نہ کوئی دشمن ستا رہا ہے تب آدمہتیا کر لیتے ہیں وہاں سیچویشن ڈر کی حوی ہو جاتی ہے کہ انسان اس پورے پل کو فیس نہیں کرنا چاہتا اب سارے ان سیچویشنز میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی انسان آدمہتیا کرتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک اکال مرتیو ہے اکال مرتیو اس طریقے کی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس شریر کو تیاغ رہے ہو اور جب آپ کوئی بھی بندہ آدمہتیا کرتا ہے تو اویس سی بات ہے خوش ہوکے تو کرتا نہیں ہے دکھ میں کرتا ہے پریشانی میں کرتا ہے ہر طریقے سے ہتاش ہوکے کرتا ہے تو جو ان کی آتما ہوتے ہیں وہ بھی ہر طریقے سے اس شریر سے ہالگ ہونے کے بعد بھی ایک دکھ کے ایک گمبیرتا کے ایک کشت کے واتاورن میں جیتی ہے اس کی اندر کی جو منوستیتی ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہوتی ہے نیگٹیو ہوتی ہے ایسی آتما ہیں جو آدمہتیا کر کے مرتی ہیں مطلبہ آدمہتیا کر کے اپنے شریر کو اتیاکتی ہیں ان آتماوں کے نکراتمک آتماوں کے ساتھ مل جھول اور کلول بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ جتنی بھی نکراتمک اُرجائے ہوتی ہیں وہ ان کے درد کو ہتیار بنا کے ان کی پریشانی کو ہتیار بنا کے ان کی کمزوری کو ہتیار بنا کے ان کے دکھ کو ہتیار بنا کے ان کا استعمال کرتی ہیں ان کو مانوستا کے خلاف کرتی ہیں لوگوں کے خلاف کرتی ہیں لوگوں کے وشے میں ان کے جو ہے آتمک من میں ایک کٹوطہ پیدا کرتی ہیں ایک نفرت پیدا کرتی ہیں اور یہی آتمائیں جو بہت اگریشن میں سفر ہو کے بہت زیادہ گسے میں مرتی ہیں تو یہ جب ایسی نیگٹیو سولز کے سمبرک میں آتی ہیں تب وہ یہی کام کرنے لگ جاتی ہیں کہ لوگ کو ستانا پریشان کرنا اپنی خندق نکالنا کہ ہم نے جیون میں یہ سب سہا اب تم سہو ان لوگوں کو جن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بیچارے محصوم ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ جتی بھی نیگٹیو سولز ایسی آتماؤں کو تلاشتی اسی لئے ہیں کیونکہ ان کو پری بنانا بہت آسان ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہ وہ آتمائیں ہوتی ہیں جن کی مرنے سے پہلے بھی منوستیتھی بہت کمزور تھی اور ہر طریقے سے وہ ایسے استیتھی میں تھی کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں بنا لیتی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ وچڑن کرنے کے لئے ویوش کر لیتی ہیں تب جب ان اکر آتما گرجیاؤں کی گلام بن جاتی ہیں تو ان کے حساب سے ہی کام کرتی ہیں گلت گلت کام کرتی ہیں اور اگین بھیڑے کرم کرنے شروع کر دیتی ہیں جب بھی کوئی آتما اپنا شریع تیاغتی ہے سوسائیڈ کر کے اپنے شریع کا گلہ گھوٹتی ہے یوں کہ لیجے اپنے شریع کو ختم کرتی ہے اس پریشانی سے بچنے کے لئے جو اس کو بہت دنیا میں مل رہی تھی ہوتا کیا ہے کہ اس کے لئے وہی سارا پرکرن دوبارہ تیار ہوتا ہے کرم کے پراربت کے دوارہ ہم لوگ اس درتی پہ آتے ہیں کسی نہ کسی ادیشے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے آتے ہیں کیونکہ بینا کسی پرپس کے ہمارا اس درتی پہ آنا کوئی مائنے نہیں رکھتا جب ہم اس سیکھنے کے پروسس کو اس ادیشے کے پروسس کو پورا نہیں کرتے اور وقت سے پہلے اپنی جان لے لیتے ہیں تب وہ جو ہم نے لیسن نہیں سیکھا دیکھو کوئی بھی ہم چیز سیکھ رہے ہیں اس پرتوی لوگ پہ تو ہمارے لئے پریشانیاں بھی آئیں گی ہمارے لئے درکٹنائیں بھی آئیں گی ہمارے لئے ایسے ایسی سیچویشنز بھی ہوں گی کہ جب ہم سہ نہ کر پائیں کیونکہ ایسی ایڈوارس سیچویشن میں ہی انسان اپنے آپ کو کچھ بنا لیتا ہے اپنے لئے نئے راستے نکال لیتا ہے اور یہاں تک کہ کئی دفعہ ہمارے کرموں کا پراب دھوتا ہے دکھ جھیلنا کبھی کبھی ہمیں کوئی سیکھ دینی ہوتی ہے تو الگ الگ وے میں ایشور اور پرکرتی ہمارے آگے ایسی سیچویشنز ڈالتی ہے ایسی کسوٹیاں ڈالتی ہے جسے ہم چیزوں کو سیکھیں ہماری آتما کا وکاس ہو ہماری آتما نئی نئی چیزیں جب سیکھے گی تب ہی وہ اپنی گلتیوں کو ریلائز کرے گی اپنے پرائشتوں کو انجام دے گی اور آگے کی طرف بڑھے گی پر اگر ہم اس سب سے بھاگ کے اپنے شریع کو ختم کر لیتے ہیں اور آتمیک روپ میں پریتیونی میں دھکے کھاتے ہیں تو اس کے بعد جب پریتیونی سماپت ہوگی تو پھر ہمارے لئے یہی سیچویشن دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اگین ایک اور جنم دوبارہ گرب جون اور پھر سے یہی سیچویشن جن سیچویشن سے ہم بچتے آ رہے تھے اور وہ سیچویشن نہ جانے کتنا بڑا روپ لے کے ہمارے سامنے آئے گی اور ہر جنم میں تو ہم آتما حکتیا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم ایسی بے کوفی کریں گے تو بار 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 ہماری آتما پریتیونی پریتیونی سے گرب جون گرب جون سے پھر ایک اور جنم ہو سکتا ہے کہ آپ کرجے میں دبے بے ہو اور آپ آتما حکتیا کر لیتے ہو اس پیسے کو نہ دینے کے لئے یا اس سپوز آپ کو کرجہ چکانے کے لئے اپنا مکان بیچنا پڑ رہا ہے اور مکان کو نہ بیچنے کے لئے آپ آتما حکتیا کر لیتے ہو یہ ایک بیفکوفی بھرا قدب ہے آپ چاہو تو اس مکان کو بیچ کے کرجہ چکا سکتے ہو اور قرائے پہ جا سکتے ہو یا پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سرکاری مدد مانگ سکتے ہو یا کوئی نہ کوئی الگ راستہ نکال سکتے ہو ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کی آتما جب اگلا جنم لے تو آپ پیدا ہی ایسے گھر میں ہو جہاں پہ گریبی ہے جہاں روٹی تک کے لالے ہیں اب کوئی بھی انسان اگر کسی کے عشق میں آتما حکتیا کرتا ہے ایک طرفہ عشق میں یا پھر کوئی پیار بھی تھا ٹھکرا کے چلی گئی اور اس کے بعد عمر کے پریتیونی میں پریشان رہتا ہے اور لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے اس کے بعد چندال کا روپ لے لیتا ہے اور پھر جب دوبارہ اس کو جنم ملتا ہے تو اس کی ایسی ستیتی ہوتی ہے کہ دوبارہ اس کو اس طریقے کی سیچویشن دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کا پیار ٹھکرایا جاتا ہے یہ سیچویشن بھی آپ کو ایک سیکھ دیتی ہے آپ کو یہ سیکھ دیتی ہے کہ اگر ایک انسان نے آپ کو نہ کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان کے جد میں ہی پڑے رہیں ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جو آپ کو اور بھی زیادہ پیار دے سکتے ہیں اور بھی زیادہ سکھ دے سکتے ہیں پر یہ جو زدی صحبہ کے مجھے وہ ہی چاہیے اس زد کو اس گصے کو اس نیگٹیو ٹریڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کے آگے سیچویشن لائی جاتی ہے پرکریتی دوارہ اور آپ اس سیچویشن کو ٹھیک نہ کر کے پھر وہیں اسی سوئی پہ اٹھکے ہوئے اسی طریقے سے لوگ جب کوئی اور آپ کو پرتاڑیت کر رہا ہے تو آپ آتھمہتیا کرنے لگتے ہو غلط وہ کر رہا ہے آپ کو مرنے کی کیا زورت ہے ایسے میں آپ کے پاس بہت means ہو سکتے ہیں آپ اس جگہ سے بھاگ سکتے ہو آپ help لے سکتے ہو مر اپنے آپ کو پنش کرنے سے کیا ملے گا کوئی بھی انسان جو اپنی جان لیتا ہے اس سے وہ کسی پہ بھی احسان نہیں کر رہا جو اس کے ویرو دی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے گھر والے ہیں رو پیٹ لیں گے اس کے بعد چپ ہو جائیں گے سب سے گھاٹے کا سودہ میں صرف آپ خود رہو گے کیونکہ وقت سے پہلے سپوز آپ تیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں ایسی کچھی عمروں میں آپ آتھمہتیا کرتے ہو تو شیش وقت آپ کا اگر پرکریتی نے آپ کا پرارد اسی سال کی عمر تک لکھا تھا تو ریمیننگ یرز آپ کو پریتیونی میں بھوت بن کے ہی بھٹکنے پڑیں گے اگر آپ چالیس پچاس سال بھوت بن کے دھکے کھاتے ہو تو آپ کی کیا دشہ ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر سے جنم ہوگا اور پھر یہی سیچویشن اور بھی بڑھ چڑکے ملے گی تب آپ کیا کروگے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ سیچویشن آ رہی ہیں ہماری لائف میں تو ہمیں کچھ سکھانے کے لئے آ رہی ہیں ہم کیسے اس سے ابریں کیسے اس کو ڈیل کریں کیا ہم صحیح ڈیسیزن لیں یہی پرکھنے کے لئے ہمارے آگے یہ ٹیسٹ رکھے جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک پرپس کے تحت اس دھرتی پہ آئے ہیں اور اس میں بھی ہمارے کرموں کا پرارت کا پاسٹ لائفز کا بہت رول ہوتا ہے اسی حساب سے ہماری یہ آج کی زندگی پلان کر کے ہمیں ملتی ہے اس میں بھی ہم اس زندگی میں بہت بہتر کر سکتے ہیں اپنی رائٹ چوئیسز کر کے اس لئے یہ جو توفہ ملا ہے جو انسانی شریر ملا ہے جس کو دیوتا بھی ترستے ہیں اس کو مت نہ کاریے اس کو ناشکرے پنے میں مت تیاغیے کیونکہ آپ کتنے ہی اکیلے ہو کتنے ہی دکھی ہو کتنے ہی وہ ہو یہ ایک بات سمجھ لیو کہ کوئی بھی انسان کسی کا نہیں ہے ہر انسان مطلب سے کسی کے ساتھ لگاوا ہے چاہے آپ کے دوست ہیں چاہے گھر والے ہیں چاہے کوئی بھی ہے جب تک آپ انہیں کچھ دے رہے ہو وہ آپ کو دے رہے ہیں جس دن آپ ہاتھ کھڑے کر دو گے کوئی آپ کا نہیں ہے اس لئے اس بات کو ریلائز کرو آپ نے اس جرنی کو اکیلے ہی بتانا ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ مت رہیے ایموشنلی بھی فیزیکلی بھی ان اینی وی صرف اپنی آتما پہ اور اپنے شریر پہ بھروسہ کیجے کہ آپ کو اس جیون کی جو ناو ہے اس کو اچھے سے کاٹنا ہے اچھے کرم کرنا ہے اور جیون میں کچھ نہیں بھی ہے تو آگے بڑھئے کوئی نئے راستے نکالیے نئے سبسٹیوٹ دیکھئے ایک ہی جگہ مت ٹک کر رہیے ایک ہی زدہ میں مت پڑے رہیے ایک ہی اہم کی لڑائی میں مت رہیے کچھ لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو آتما تکر لی تو ان سب چیزوں سے ابریے یہ جو کسوٹیاں ہیں کچھ سکھانے کے لئے ہیں ان سے بھاگنے کے لئے نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا کونسٹ پسند آیا ہوگا اور جس کا بھی سوال تھو نے جواب مل گیا ہوگا دوستو آتما تکرنا ایک بہت بڑی بیوکوفی ہے اور یہ جو بھی انسان کرتا ہے صرف وہی نیگٹیو اس میں رہتا ہے وہی گھاٹے کے سودے میں رہتا ہے حالانکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نکر آتما کورجائے بھی آتما آتیا کو پرووک کرتی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا سدسے ہے جو آتما آتیا کا وچار کر رہا ہے سوچ رہا ہے یا آپ خود ایسے ہیں تو ایک باری ضرور سوچئے کہ آپ ایسا کب سے سوچ رہے ہیں کیوں سوچ رہے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کوئی نا کوئی نیگٹیو انیرجی کوئی نکر آتما کا آتما آپ کو اس طرف ڈھکیل رہی ہو تو اپنی آتما کی شکتی پہچانی ہے اور اپنے مند سے کہیے کہ میں ہر سیچویشن کو پار کر سکتا ہوں میں طاقتور ہوں میری آتما شکتی شالی ہے ہم اگر ایسے سیچویشن سے گھبرائیں گے تو کوئی بھی آپ لوگوں کو دیکھیں لوگوں نے ایڈورس سیچویشن میں اپنے آپ کو کہاں سے کہاں بنا لیا اگر ہر کوئی ڈرکے بھاگنے لگتا تو پوری دنیا ختم ہو جاتی اس لئے اس خوبصورت جیون کو متی آگئی ہے خوشی ڈھونڈی ہے اور چیزوں میں اگر ایک چیز میں نہیں مل رہی تو تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے سبسکرائب ضرور کیجئے شانل کو تاکہ آپ کو پارلوکک اور ادھیاتمک دنیا کے بار میں جانکاری ملتی رہے اگر آپ کو دھونی چاہیے میری کسی بھی طریقی کی نقرات مکتہ بھوت پریت کو ہم نے جیون سے نکالنے کے لئے تو موبائل نمبر 813-033-1007 پہ وٹس ایپ میسج کیجے آپ کال بھی کر سکتے ہیں 9625911182 پر آپ کو یہ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں مل جائیں گی آپ کی کوئی پریشانی ہے تو ای میل کیجے پلکت سنگلہ 901 at gmail.com پہ میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہان سنگلہ